ڈار صاحب ایک کامپریہنسیف ڈاکیمنٹ ہے جو پی ایم ایل این کا منشور ہے جس میں سوشل اکنومک پولٹیکل ٹارگٹ سیٹ کیے گئے اور ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے مسائل ہے اس کا خوبی ادراک ہے اور اس کا منشن اس ڈاکیمنٹ میں کیا ہوا ہے لیکن بعض اس میں انڈیکیٹرز ایسے ہیں ٹارگٹس ایسے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی آپٹیمسٹک ٹارگٹ نون لیگ نے سیٹ کی ہے شاید ان پر عمل کرنا اتنا آسان نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دون صلی اللہ رسول کریم شہداد صاحب ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسی امید نہ دیں جو اور آپٹیمسٹک ہو یا جو انڈیلیسٹک ہو ہم نے اس پہ بہت ارکریزی کی ہے اور ماضی کی طرح الحمدللہ جیسے بھی آپ کو میں صرف فیک سینٹرز میں اگر یاد کراؤں تو بیس تیرہ میں ہوارا منشور کا جو کور جو آئیڈیا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ تھری ایز سے ہم ڈیل کریں گے اس میں وہ انرجی کائسز تھے اٹھارہ بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ ایکانومی تھی جو میکرو ایکنومک انسٹیبل کنٹری کو ڈیکلیر ہو چکی تھی فیبری بیس تیرہ تک اور تیسرے ایکسٹریمیزم تھا کہ ملک میں دہشت گردی جو پیک پہ تھی اور درجنوں دھما کے ہر مہینے ہوتے تھے اس کا خاتمہ تھا اور یہ اتنے بڑے تین اعداب تھے میں اس کو تھری ایز کہا کرتا تھا اس وقت مینیفیسٹوں میں اس وقت بھی انوال تھا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فعل سے ایکانومی بھی بیس سترہ تک دنیا کی چوبیس بھی معیشت بنی اور جو ہم نے انڈیکیٹرز کیے تھے وہ پاکستان کو کمپلیمنٹ ساری دنیا میں ہے آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا تفصیل میں جائیں گے تو ضرور کر لیں گے آپ نے دیکھا اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی اور اس کے لیے ڈسپائٹ یہ کہ ایک سو چھویس دن کا دھرنا ہوا چائنہ کے پریزیڈنٹ پاکستان نہیں آسکے اور ہمارا جو پلان تھا کہ پائن سال کے اندر بھی انوازی صاحب کے وعدے کے مطابق لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے وہ ہمیں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا نظر آیا تو ہم نے الین جی کے پروجیکٹ لگائے اگر آپ کو یاد ہو دو فیڈل گورنمنٹ نے لگائے دو پنجاب نے لگائے اور پاکستان ڈیولمنٹ فنڈ جس کا اصل مقصد میرا انفرسٹرکچر پروجیکٹ پاکستان میں ہمارے ہمسایہ ملک کی طرح لیوریج کرنے تھے اس کو ہمیں پھر اس طرف ڈیورٹ کرنا پڑا ہم نے لگائے اور آپ نے دہاں تک دہشت کر دی دیکھی کہ ہم نے سو ارب پر اینم ہم نے بیس چودہ کے بجٹ پاس ہونے کے بعد جس میں ایک روپے کی الوکیشن نہیں تھی ہم نے وہ وہ فنڈز دیئے اور اللہ کا فل سے کامیاب فاجہ پاکستان نے کامیاب اپنی پرفارمنس دی وہ ضرب عزب ہوا رد الفساد ہوا ان دونوں سے پہلے سپٹیمبر بیس تیرہ سے میاں نوازی صاحب نے کراچی کے امن کی روشنیاں لانے کے لیے میٹنگ جروع کی تھی کچھ میٹنگ میں میں بھی تھا انٹیریر منیس سے سب بھی تھے دوسرے لوگ بھی تھے تو بات یہ ہے کہ ہم نے شہداد صاحب بلکل پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کی ہے کیونکہ اکانومی کا حصہ میرے ذمہ ذمہ داری تھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں کوئی نہ لکھی جائیں یا کہی جائیں یا وعدے کیے جائیں جو کہ ناممکن ہو آپ کی ایک تصحیح آپ کی اجازت سے چاہوں گا آپ نے کہا کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک سال میں ہم مہنگائی کو دس فیصد پر لائیں گے میری ریکویسٹ ہوگی پلیز ری ریڈ سنگل ڈ ہم نے کہا ہم نے کہا بائی اینڈ آف ہیئر ٹونٹی ٹونٹی فائی تو یہ ایک سال نہیں بنتا فیوری بیس چوبیس میں جب حکومت آئے گی تو اینڈ آف ٹونٹی ٹونٹی فائی تو ایٹ گیوز اس آلماس ٹونٹی ٹو منٹس تو پرفارم انشاءاللہ وی بل پرفارم یہ ہم نے آگے چھتیس بہینے میں پاکستان کے میکرو اکانومی کو لاکے چوبیس میں معیشت کھڑا کر دیا اور ساری دنیا کے بین القومی مالیاتی ادار پاکستان آکے پاکستان کی آپ کو یاد ہوگا تعریفیں کرتے دے ڈاکٹر کیم ورڈ بینک ہو یہ کرسٹن لگارڈ ہو جی آپ نے دوزہ تیرہ سے دوزہ سترہ کی جو پرفارمنس سے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ تین کیا امپورٹنٹ ترجیحات تھی اس وقت آپ کی آپ ذرا آگے کی بات کرتے ہیں جو آپ کا منشور ہے کہ اس وقت کیونکہ حالات دوزہ تیرہ سے مختلف ہیں تو اس مرتبہ اگر میں آپ سے پوچھوں تین ترجیحی بنیادوں پر کیا کام کریں گے تو وہ کیا ہوں گے اس مرتبہ دیکھیں اس وقت اگر میں اس کو سٹیکٹو سنسو جواب دوں کیونکہ اسی سے ہر چیز ٹھیک ہونی ہے وہ ہے ایکانومی ایکانومی ان ایکانومی ہماری اس وقت انرجی کی ایشیوز ہیں قیمت بہت بڑھ چکی ہے نان افورڈبل ہے اس کے لیے پلانز ہیں اور اس کے علاوہ ہماری دہشتگردی پھر سر اٹھا چکی ہے یہ چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ہمارا جو کور جو ہمارا محنت ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی آٹومیٹکلی ہیلپ ہوتی ہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ معیشت کا پ یا چلے گا تو روزگار بھی ملے گا آپ کی جیڈی پی گروت بھی بڑھے گی آپ کی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی آپ کی گروت میں بھی کمی آئے گی آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھے گی تو ہماری جو کور ہوگی ہم نے منصور میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہر قریبا جو ایڈیے کو اس حکومت نے ٹچ کرنا ہے اور اس میں ڈیلیور کرنا ہے وہ ہم نے تفصیل سے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے اس پہ باری باری بات کرتے ہیں جی جی اس پہ باری باری ب بات کرتے ہیں کیونکہ دوہزہ تیرہ میں جو دوہزہ تیرہ کا فسکل یارتہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو اس وقت جو انفریشن تھی وہ سات آشاریہ چار فیصد تھی پالیسی ریٹ نو پسنٹ پہ تھا تو ذرا بتائی گا کہ اب جو مہنگائی ہے وہ تیس پسنٹ کے قریب ہے اس سال کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ بھی شاید اچیو نہ ہو سکے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ اگلے پانچ سال میں جو انفریشن ہے وہ چار سے چھ فیصد ہوگی اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ س کیسے ممکن ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہوں گے ممکن ہے وہ کہیں کہ گیس کی قیمتیں مزید بڑھائیں اپنا جو الیکٹریسٹی ٹاریف ہے اس کو ریشنلائز کریں تو یہ کیسے ممکن بنائیں گے بیس ایفٹ کے علاوہ کیا ایسا کریں گے جو مہنگائی میں کمی ہوگی ایک تو شہزاد صاحب میں پھر تو گزارش کروں گا تھوڑی سی correction request کروں گا دیکھیں آپ نے پانچ سال اگر بات کرنی ہے opening figure کی تو پانچ آپ نے پھر پانچ سال کو لینا ہے the average inflation between 2008 to 2013 was 12% please check کر لیں the average GDP growth between 2008 and 2013 was 2.8% تو ان چیزوں کو اگر ہم نے پانچ سال کی بات کرنی ہے تو پانچ سال سے موازنہ کر لیتے ہیں اگر آخری سال سے بات کرنی ہے تو آخری سال سے بات کر لیتے ہیں ڈرسر میں موازنہ نہیں کروں میں صرف یہ mention کر رہا تھا کہ اب جو حالات مختلف ہیں تو اس پہ ایک clarify کر رہا ہوں جی بلکل ٹھی میں clarify کر رہا ہوں تاکہ audience اور viewers کو یہ comments کو پتہ ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں دونوں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2008-2013 میں جو مہنگائی کی every share had 12% تھی اور ہم اس کو reduce کرتے کرتے جو آخری سال میں چھوڑا جس کو بھی آپ نے فرمایا کہ 7.6 یا 7.8 وہ ہم نے 4% کے پاس چھوڑا اور جو ہم نے جو آپ نے جی ڈی پی کی growth جیسے وینئرز کیا کہ کی تھا وہ average تھی 2.8% اور ہماری average تھی 4.8% تو بات یہ ہے کہ جی ڈی پی جب تک معیشت کا پیہ نہیں چلے گا فرنکلی آپ کی کوئی دوسری جو چیزیں ہیں جو عوام کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کے لیے جواب آپ نے policy rate کا ذکر کیا دیکھیں یہ cycle ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ bill کیسے گھومتا ہے اگر ہم جی ڈی پی growth کو بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا لیتے ہیں جو کہ انشاءاللہ بڑھائیں گے جو ہم نے target fix کی ہے ہم نے بڑے realistic target دیئے ہیں تو اس سے آپ کی جب industry چلے گی تو آپ کی per capita income پہ بھی obviously positive اثر ہوگا آپ کی جو growth ہے اس کے بھی اثر ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مہگائی نیچے جائے گی جب مہگائی نیچے جائے گی تو آپ کی جو policy rate ہے شراسود state bank کا وہ نیچے جائے گا کیونکہ اس وقت تو pack ہوا ہو ہے آپ کی اپنی inflation کے ساتھ تو جب وہ نیچے جائے گا تو obviously this will give a relief تو یہ ایک complimentary circle ہے جو کہ پانچ سال میں اس کو جہاں لے کے جانا ہے وہ ہم نے وہ بھی عرض کر دی ہے کہ پہلے بیس پچیس کے اند تک ہم مہنگائی کو کہاں لے کے جائیں گے جو آپ نے فرمایا single digit یا دس پرسنٹ اور جو ہم آخر میں چھوڑیں گے وہ ہمارا وہی ہے چار سے چھے فیزت جہاں ہم نے چھوڑا تھا تو اگر چار سے چھے ہوگا تو آپ کا policy rate بھی positive ہونا چاہیے تو وہ بھی سوا پائنٹ سوا چھے ہوگا یہ کیسے ممکن ہوگا 23-24% کا policy rate ہے اس میں growth کیسے ہوگی growth ہوگی تو کیا simultaneously یہ ممکن ہوگا کہ ہم افرات زر کو بھی نیچے کر سکے یا افرات زر پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ ممکن کیسے بنائیں گے شہزاد صاحب i wish کہ پھر ہم 20-13 میں پھر ایک program کر لیتے ہیں آپ اور میں اور پھر آپ اسوں کے مجھ سے یہ سوال پوچھتے تو آج میں آپ کو remind کم کرا سکتا دیکھیں you have to believe the expertise and the delivery of a government اور ہم ہوا میں بات نہیں کر رہے ہم اپنی delivery کے basis میں بات کر رہے ہیں ہم نے دوزار آٹھ دوزار نو میں جب دنیا میں world sanctions لگانے کا فیصلہ کیا پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد جس نے اللہ کا فعل سے آئے تک پاکستان کو اب دشموں کے سامنے ایک کھڑا کر دیا ہے سیزہ پلائی دیوار تو اس وقت یہ جو جو معاملات تھے اب پاکستان میں کوئی لائنے نہیں لگیں کسی چیز کی کبھی نہیں ہوئی رویہ 69 سے 52 ہوا اور فروی تک وہ 52 کے بعد اکٹوبر تک کو کے دن تک بھی 52 تھا 51 80 52 دیکھیں یہ ساری چیزیں کمپلیمنٹری ہوتی ہیں اور اسی طرح بیس تیرہ میں بھی دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا نا آپ ماشاءاللہ بہت ویل ان فارمڈ آپ سٹڈیڈ ہوتے ہیں آپ کے ملکوں بیس تیرہ میں کیا کہا تھا میکرو اکرامی گانس ٹیبل کنٹری کنٹری بیچ ملڈی فالڈ ان سکس سیون منز تو بات یہ ہے کہ ہمارے اسی طرح اگریسیف پلانز ہوں گے جس کا نتیجہ وہی ہوگا جو بیس تیرہ سترہ میں ہوا ہوتا ہے انشاءاللہ اور یہ میں مانتا ہوں کہ اس دفعہ اس کی جو گریوٹی ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے پرابلم کی یہ جو کواغمائر ہے یہ بیس تیرہ سے بڑا بن چکا ہے جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ تیس پرسنٹ کے قریب سی پی آئی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی منٹری ان فسکل پالیسی کو بڑی ایفیکٹیولی استعمال کریں گے جیسے بیس تیرہ سترہ میں کیا ہم سٹرکسل ڈی فارمز جو ہماری کمیٹمنٹ ہے جو ہم نے بیس تیرہ سترہ میں کی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے ہم اپنے سٹیبلیزیشن میرز کو انوک کریں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم جو غریب سے غریب لوگ ہیں جس کو ہم نے یعنی چالیس سرب سے اٹھایا ہم نے بینظیر انکن سپورٹ فنڈ اور ہم اس کو ایک سو چاریس بلیون پہ لے نہیں ہے which means کہ پاکستان کو پانچ سے چھ فیصد پانچ سال تک گروہ کرنا پڑے گا تب اتنی نوکریہ دیں گے یا تو پھر یہ کہیں کہ آخری دو سالوں میں ہم ساتھ ساڑھ ساتھ فیصد سے گروہ کر رہے ہوں گے دوسرا چار کروڑوں لوگوں کو پورٹی لائن سے نکالنا یہ بھی کوئی چھ ساتھ فیصد کی گروہ کے بغیر ممکن نہیں ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں دیکھیں یہ ایک تو آبیسٹی یہ یہ پبلک سیکٹر میں بھی ہمارا جو پی ایس ڈی پی ہوگا جو کہ آپ کی ایکانومی کا بوس دیتا ہے اس پہ بھی انحصار ہوگا لیکن پرائیوٹ سیکٹر سے اس سے بھی زیادہ انحصار ہوگا اور جب ہم یہ اس کو تیرہ سترہ کی طرح پئیے کو چلائیں گے تو یہ گروہ کرتا جائے گا پھر وہ اللہ کرے ٹائم آیا کہ جب پاکستان کو بیس سولہ سترہ میں جیٹرو نے کہا کہ پاکستان is likely to be the second choices place for foreign direct investment اور چائنہ سے اس وقت انڈسٹری dislocate ہو رہی تھی وہ relocate ہو رہی تھی کیونکہ وہاں labor cost پاکستان سے زیادہ بڑھ چکی تھی آپ کو یاد ہوگا شزاد صاحب کہ candidates کون تھے نیپال سری لنکا پاکستان بغلہ دیش we lost the opportunity i wish کہ وہ جو drama dawn drama and panama drama تھا اگر وہ نہ ہوتے تو آج پاکستان g20 کے بہت قریب ہوتا جس کی prediction ہم نے نہیں یا کسی پاکستان economist نے نہیں price water scoopers نے کی تھی تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں مناصل قوم اور میں believer ہوں کہ ہمیں سب کو کٹھے لے کے چلنا ہے یہ ایسی ایک چیز ہے کہ پاکستان کو اسقواگ مہر سے نہ صرف باہر نکالنا خدا کے لیے ایک دفعہ تو اس ملک کو وہاں لے جائیں جہاں یہ معاشی طور پر نقابل تسخیر ہو جائے اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگا ڈار صاحب کے exports میں اضافہ کریں کیونکہ external جو ہمارا خطشات پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پوری economy بیٹھ جاتی ہے ہر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کا trade deficit current account deficit جو ہے وہ ملکی economy کو بٹھا دیتا ہے آپ لوگ نے 60 billion dollars کا target set کیا exports کا یہ کیسے achieve کریں گے اور کیونکہ آپ 1213 سے 17 کی بات کر رہے ہیں 1213 میں آپ نے کہا تھا 100 billion dollar تک exports لے کے جائیں گے لیکن جو 4 سال تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ net basis پہ export ہمارے کم ہوئے جب آپ کو حکومت ملی تھی 25 billion dollar تھے 3 سال تک exports میں کمی ہے پھر 14 سال جا کے 23 billion dollar ہو گئے تھے تو اب 60 billion dollar کیسے achieve کریں گے دیکھیں اس پہ we have a you know detailed plan obviously آپ اگر کسی کو privately بیٹھا چاہیں تو we'll be very happy کہ آپ پانداز ساتھی بیٹھ جائیں لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس کا بغیر گزارہ نہیں ہے ہم دو چیزیں کرنی پڑیں گی very stringent fiscal discipline میں repeat کر رہا ہوں very stringent fiscal discipline جس کو impose کرنے کی میں نے سزا کٹی تو میں پانچ سال اگزال میں رہ کے آیا آپ اپنا foreign exchange earning کی اتنی earn اتنا خرچ کریں گے یا commitment کریں گے future میں واپس کرنے کے لیے جو آپ afford کر سکتے ہیں آپ کی projection جس کو safely آپ کو allow کرتی ہیں آپ اسے زیادہ earn کر لیں آپ زیادہ کر لیں so to begin with ہمیں اپنا گھر سیدھا رکھنا ہوگا اور particularly روپے کی deficit والے کو چھوڑ کے ہمیں external account کا fiscal discipline بہت stringent ہوگا اور میں اس کا believer ہوں جمہوریت صرف اس ملک کو اس کوئی مائر سے کبھی نہیں نکالے گی جب تک آپ اپنا stringent fiscal discipline نہیں کریں گے external spending کے حوالے سے foreign exchange spending کے حوالے سے اور اپنی جو آپ کے liabilities جو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کے آہندہ آنے والے وقت میں جو ادائیگیاں کرنی ہیں اس کو سامنے رکھ کے اور exports بڑھیں گی ضرور خرچ کریں export جتنی بڑھیں گے اس کے اندر رہنا پڑے گا دیکھیں it's not easy thing اور ہم اتنے بھاور میں پھنچ چکے ہیں کہ اس میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ مسلمی قنون کو قوم اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم simple majority clear دے اور پھر ہم دوسری جماعتوں کو بھی involve کریں ان کو بھی میان واشیب نے 21 اکتوبر کو کیا کہا تھا منارہ پاکستان کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام پاکستان کے جو قوتیں ہیں وہ مل کے تمام political parties اس پاکستان کو اب ہم اس سے نکالیں تو he meant business and i fully support that میں chart of economy کا بہت بڑا دائی ہوں chart of democracy میں one of the four draft کرنے والوں میں سے ہوں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو اب سیدھا کرنا ہے تو i think we should all mean business no politics ڈار صاحب کیونکہ آپ نے یہ بات کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اب دیکھیں آپ کی جماعت میں تمام لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت لیں گے اپنی حکومت بنائیں گے اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ زادہ سادہ ووٹ دیں تاکہ ہمیں بڑی اکثریت سے حکومت بنائیں اور ہم اپنی policies کو implement کر سکیں لیکن دوسری طرف زہداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت مخلوط حکومت ہوگی اور اب انڈیپینڈنٹس کے بعد وہ امید کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹس ان کو جوائن کریں گے تو آپ کا یہ جو منشور ہے اگر آپ لوگ حکومت بنانے میں کامیاب ہوتے تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مخلوط حکومت ہوتی ہے یا آپ سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکتے ہیں تو اب یہ جو نیا سیناریو ہے جس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس بہت سارے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا یہ حق ہے کہ وہ جو پلیٹیکل وہ دیکھتے ہیں ویجن ان کے مطابق یہ کیا ہوگا وہ ان کا حق ہے لیکن ہماری کوشش بھی ہے اور ہماری اپیل بھی ہے قوم سے کہ اگر آپ نے ماضی کی طرح ہم سے کام لینا ہے اور تیرہ سترہ کی طرح پرفارمنس کروانی ہے یا نائنٹس ایڈ نائنٹی نائن کی طرح ملک کوئی خدمت کروانی ہے تو پھر آپ ہمیں کم از کم سادھی اکسریت دیں having said that میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد مقلوق تحکومت نہیں بن سکتی اس کے بعد بننی اور زیادہ فائدہ مند ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کسی پریشر میں پلیٹیکل پریشر میں نہیں ہوں گے آپ کو کو پلیٹیکل پارٹی کو انریجنیبل فورس نہیں کرے گی تو اگر زہداری صاحب مقلوق تحکومت سمجھتے ہیں تو تو میاں نواز شیف نے اکیس اکتوبر کو کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں تمام پارٹیز ہمارے سے مل کے اس ملک کو اس سے اس بھمر سے نکال لیں تو لیکن آپ تب ہی پیس فولی کام کر سکتے ہیں شہزاد صاحب آپ کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ you are very well experience کہ تب ہی کام ہوگا کہ آپ کا جو بیس ہے وہ ٹھیک ہو تو اس لیے اگر ہمارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعادت اکثریت دیں اور سارا وہ میں بھی یہی میری بھی یہی کوش ہے دعا بھی ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ جب آپ آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی تیرہ پارٹیز کٹی تھی لیکن یوں ایک طرف ڈیفال تھا دوسری طرف تیرہ پارٹیز تھی تو all of 13 پارٹی tried their best کہ ملک ڈیفال نہ کرے کسی وجہ سے خدا نہ خواست تھا کیونکہ that would have been disaster وہ بچ گیا تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں اینجی سیکٹرپ آنے سے پہلے انشاءاللہ جی ڈا سب کتا کلامی کے مازد میں ایک اور اس حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ٹکر سیٹ اپ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر ہے اس کے ریٹ میں ہمیں استقام نظر آ رہے ہیں دو سو اسی کے آس پاسے لیکن آپ جب حکومت میں آخر وقت تک یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں ریل ریٹ آف ڈالر جو ہے وہ دو سو چالیس دو سو پچاس روپے ہونا چاہیے تو اگر آپ کی حکومت آتی ہے آپ وزیر خزانہ بنتے تو دوبارہ کوشش کریں گے کہ دو سو چالیس پچاس لے کے جائے اور پھر اس کا ایک رسک ہے کہ والیٹی دوبارہ آ جائے یا جس جگہ پہ ہے ڈالر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یہ ریل ریٹ ہے اس وقت روپے کے دیکھیں شہزاد صاحب ہلی بیری آنسٹ اور میں اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہوں there is something called real effective exchange rate number one وہ میں یا آپ نہیں نکالتے وہ ایک پروفیشنل طریقے سے نکالا جاتا ہے جب میں جو آپ نے دو سو چالیس پچاس کی جو بات کی تو وہ میں انیس میں بیس تئیس کو کائنڈی گوگل کر لیں اور بلومبگ کے ایکانومس کا آرٹیکل پڑھ لیں انہوں نے calculate کر کے بتایا کہ پاکستان کی کرنسی چودہ پرسنٹ undervalued ہے and it should not be more than two forty six foot two forty seven rupees to the dollar میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل ایکانومس ایک انٹرنیشنل global credible ادارے کا آرٹیکل ہے میرا نہیں تو انہوں نے میری بات کو انڈورز کر دیا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ روپیہ انہوں نے reasons بھی دیں ایک political instability جو کہ کافی حد تک اللہ کا فضلہ سیٹل ہو چکی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو جو پروگرم ہے وہ ابھی final review نہیں ہو رہا تو یہ دو چیزیں تھیں انہوں نے main cause جو دیئے اور دوسرے elements تو بات یہ ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت فرنکلی میں نے کوئی latest یہ ریر کی exercise چکے میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں state bank اس کی exercise کرنے کا expert ہے تو وہ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن میرے ذاتی رائے میں یہ دو سو پچاس کے قریب is a fair value of the پاکستان روپی نمبر دو آپ نے کہا کہ آپ آئیں گے اور کیا ہم اس کو force کریں گے force کرنے کی بات نہیں ہے اگر ہماری economy improve کرے گی اگر confidence شروع ہوگا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا currency کے اوپر بھی positive اثرات ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پہلے ایک سال بڑی مشکل سے آئی ایم ایف شروع کر لیا دوسری چیزیں شروع کر لیں payments اور پھر stock اپنا international market میں چلے گئے bond market میں ہمارا ہماری پہلی offer چودہ times over subscribe ہوئی تو وہ جو confidence تھا اس نے پھر روپے کو stable لکھا یہ ایک تو ایسے ایک political gimmick تھا پسٹھی حکومت کا کہ جی ڈار صاحب دو ارب ڈالر مہینے کے خرچ کرتے رہے اس کو ایک سو چار پہ رکھنے کے لیے آپ ماشاد عقل باند ہیں 42 مہینے کی حکومت تھا تو پھر تو ایٹی فور ملین ڈالڈو ان کے وہ بچنے چاہیے تھے وہ تو reserve میں ہونے چاہیے تھے تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ وہ luxury نہیں ہے کہ federal reserve کی طرح یا bank of England کی طرح وہ physical intervention اس کا central bank جو state bank of Pakistan نے شروع کر دے ہمیں اپنے جو macro economic strength یہ show کرنی ہے اور اس کو یعنی exhibit کرنا ہے اور اس کو prove کرنا ہے جس سے روپیہ ہمارا stable ہو کوئی stable currency ایک one of the fundamental آپ کے foreign investor کی requirement ہے جب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے 20% کمانا ہے اور خدا نہ خواہدہ اس ملکی currency نے 30% value ہو جانا ہے تو اس کی interest تو اسی بہت ختم ہو جاتا ہے چھیک ہے میں ایک break لوں گا ڈاس صاحب اس کے بعد مزید ہم آپ کے منشور کے بات کریں گے ایک break کے بعد احساق ڈاس صاحب سے مزید بات کریں گے سٹے بتاؤں ویلکم بیک ناظرین چھوپے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ سینیٹر احساق ڈاس صاحب یہ بتائی گا کہ ایک تو جو جلسوں میں ہم سن رہے ہیں کہ حمزہ شہباز نے بات کی ہو یا مریم رواہ صاحب نے بات کی ہو کہ 200 یونٹ یا 300 یونٹ ہم بجلی دیں گے وہ بات شکر ہے کہ منشور میں نہیں ہے کیونکہ وہ واقعی practically possible نہیں ہوتا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بجلی کی قیمت ہے اس میں 20 سے 30 فیصد کی کمی کریں گے اب یہ کیسے ممکن ہوگا کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان تھا تو شاید پچھلے 16 مہینے میں ہو جاتا بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ quarterly of fuel adjustment سے تو پرائس مزید بڑھنی ہے تو پھر یہ کیوں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 فیصد بجلی کی قیمت میں کمی کر دیں گے دیکھیں شہزاد سب بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ ہمارے منشور میں تو یہ نہیں ہے لیکن اگر صوبے کوئی ایک سیکل میں explain کر دوں مہلے آپ کے viewers کے لیے آپ کو تو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جو total بجلی کی generation cost ہے وہ 3000 عرب ہے اور جو recovery ہے وہ قریبا 2000 عرب ہے اور اس میں جو ہمارے lifeline consumer اور جو ہمارے protected consumer ہیں جو ہمیشہ 100 unit استعمال کرتے ہیں یا اس سے کم یا جو 200 تک جاتے ہیں کبھی 200 تک کبھی 100 تک ان کا ایک لیدہ rate ہے پہ وہ much less than جو اس وقت average rate سے چل رہا ہے اس سے کافی all subsidized ہے تو پاکستان کا budget already اس budget میں جو ہم نے جون میں پیش کیا تھا جو اس وقت چل رہا ہے 20 23 24 والا budget جو جون میں ختم ہوگا اس میں 976 بجلی کے لیے subsidy رکھی ہوئی ہے نمبر ایک اب اگر 300 unit تک unit تک یا 200 unit تک کوئی free دینا چاہتا ہے جو کہ ایک صوبے کے ایک party کے ایک لیڈر نے کہا تو اس کو جو differential ہے وہ provincial budget سے اگر pick کرتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں اپنے صوبے میں اگر آپ کو یاد ہو تو حمدہ شہباز جب وزیرعالہ بنے تھے جی تو انہوں نے کہا سو unit کا کہا تھا کہ سو unit ہم free دیں گے جس کا مطلب تھا کہ جو federal government already subsidized rate کے اوپر ان کو بجلی دے رہی ہے وہ بجلی جو ہے اس کا جو differential ہے subsidized rate اور zero وہ صوبے کا budget سے دیں گے اس کی قریبن estimate سو ارب روپے آتی تو بات یہ ہے کہ ایسے وعدے کرنے ہماری کیسے ہے ہم تو کہ energy mix کو change کرنا چاہتے ہیں number one اس energy mix میں ہمارا solar aggressive plan ہے آپ نے دیکھا کہ 16 مہینے جو آخری دو تین مہینے تھے بہت کوشش ہوئی کہ ہم دس زار solar mega ward add کریں جس کی قریبن ساڑھے چار سنٹ cost ہے اور آج کے حساب سے 13-14 روپے سے کم unit پڑتا ہے لیکن somehow technical and bureaucratic hurdles کی وجہ سے وہ اس کو اس پہ اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا کیونکہ نیپرا نے بڑا unrealistic reference tariff دے دیا three point six جس پہ کوئی جب bid ہوئی یا offer مانگی گئی تو کسی نے نہیں دی وہ بہت unrealistic tariff تھا اگر وہ reference tariff نیپرا ہمارا کوئی سوہ چار سارے چار دیا ہوتا تو ہم شور کہ کوئی تین چار ہزار میکا وٹ پاکستان میں لگانے کے لیے پارٹیز آ جاتی tariff اگر آپ کہہ رہے کہ energy mix change کر کے آپ قیمت کم کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 10,000 میکا وٹ آپ solar سے پیدا کریں گے اور 15,000 میکا وٹ آپ کہہ رہے کہ نئی بجلی لگائیں گے اب دیکھیں 15,000 میکا وٹ نئی بجلی لگے گی اس کی capacity payment علیدہ ہوگی already جو power plant ہے ان کی capacity payment بائیس سو ارب روپے ہے تو نئی capacity payment کے ساتھ یہ جو آپ دوہزار سات سو ارب روپے کا power sector میں circuler date ہے وہ ختم کر رہے ہیں کبھی دعویٰ کر رہے ہیں یہ کیسے ہوگا اتنی capacity payment کے ساتھ تو بجلی کی قیمت بڑھتی رہے گی میں میں ارز کرتا ہوں بھائی میں ارز کرتا ہوں دیکھیں ایک تو clear کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو وہ اور دوسرا جو major problem ہے وہ شہداد صاحب ہماری بجلی چوری بھی ہوتی ہے ہمارے line losses بھی ہیں اور ہمارے بلوں کی non payment بھی ہے یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے ہمارے بجلی کے سیکٹر کے اوپر یہ قریبا ستائیس اٹائیس فیصد ایڈ ہو جاتے ہیں تین چیزیں دنیا میں line losses تو ٹھیک ہیں کوئی کوئی ساتھ سے دس پرسن maximum جو باقی ہے بجلی کی چوری اور اس کے ساتھ آپ کے non payment of bills ایسے میں ایسے برا لگے گا تاثر پہلے گا کہ میں علاقے آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جہاں ستر فیصد بجلی کے بل پہ نہیں ہوتے کئی ایسے اچھے علاقے بھی ہیں جہاں نائنٹی فائل پہ ہو رہے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پروگرم میں یہ ہے کہ ہمیں ڈسکوز کو پرائیوٹائز کر دینا چاہیے اور جو بجلی پاکستان کے جو انرجی سیکٹر پرڈیوز کرتا ہے اس کو آپ ہول سیل پرائیس کے اوپر ڈسکو کو دیں اور ان کو لائنز آلسز بھی دیں جو کہ جنون ہیں جو سیس ہو سکتے ہیں کہ نو پرسنٹ ہے یا دس ہے یا گیارہ ریزنیبل باقی ان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ریکاور کریں ادھر وائز ایٹ شوڑ بھی دے رسپانسیبلیٹی تو یہ ہمارے اگین پیک ایجنڈے پہ ہے کہ ہم نے ڈسکوز کو ون میں اور دی ایدر دیا مختلف ہماری سوچے ہیں کہ ہم اس کو اس کو یعنی پرائیوٹائز کریں گے یا پروینچلائز کریں گے کچھ صوبہ سے بات ہوئی تھی کہ صوبہ کچھ تیار بھی تھے کچھ ڈسکوز لینے کے لیے لیکن سولہ مہینے میں قریباً گیارہ مہینے تھا وہ ایناف نہیں تھے کہ اس کو ہم کہیں پایا تکمیل تک اس آئیڈیا کو لے کے جاتے ہیں لیکن اس ڈوئیبل ہے دوسرا ہمیں ڈسکوز کے علاوہ ہماری اور اس کے علاوہ کہ ہم نے جو سستی بجلی ایڈ کرنی ہے جو آپ نے تیسرا پوائنٹ ریز کیا شہداد سے وہ پندرہ ہزار میگا وارٹ کا ہے that is obviously subject to the demand you can't just keep creating and adding energy on the basis کہ جی ہم بجلی کے وہاں رکھ لیں اور آپ جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ capacity payment ہم دیتے دیتے پھر ہم یعنی بالکل بکابو ہو جائے اور ہمارا circuit debt بڑھنا شروع ہو جائے وہ that will base on the demand اگر ہم industrialization کے پئیے کو چلا سکے تیز خاص کر large scale manufacturing اور گورنمنٹ کے ترقیاتی projects دونوں کے base کے اوپر اگر بجلی کی demand اتنی ہوئی تو پھر ہم اس کو اور اس دفعہ میں ایزے پاکستانی بات کر رہا ہوں model different ہوگا it will not be guaranteed return in US dollars let it be in park rupees ہم کیوں لیتے ہیں یہ بوجھ وہ جو ایک ڈالر کی capacity payment 104 روپے cost کرتی تھی آج وہ 200 سیر میں cost کر رہی ہے اور اپنے منشور پہ بھی لکھا ہے اپنے منشور پہ بھی لکھا ہے ہم نے اپنی policy کو بالکل نہ سوری میں یہ کہہ رہا ہے اپنے منشور پہ بھی لکھا ہے اپنا بلاول صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں 300 unit ہم مفت دیں گے ابھی پچھلی ہفتے ہم آئے پروگرام میں بلاول بھٹوزداری صاحب موجود تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر people's party حکومت میں آتی تو آپ کا finance minister کون ہوگا تو اس پہ انہوں نے جو جواب دیا میں چاہتا ہوں آپ سن لیجے گا پھر اس پر بات کریں گے آپ سے اگر آپ کی party election جیت جاتی ہے وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے who's going to be your finance minister we've come up with a policy کہ anybody but dar anybody but dar جی اس کے آگے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ڈار صاحب نہ آتے مفتا اسمائل صاحب رہتے زیادہ بہتر ہوتا آپ لوگ نے تو ساتھ ہی cabinet پر کام کیا ہے وہ کیوں کہہ رہے کہ ڈار صاحب کے علاوہ کوئی بھی ہو وزیر خزانہ شہداد صاحب میرے بچوں کی طرح ہے میرا ان کی والدہ سے بہنوں کی طرح تعلق دوزار دو کے بعد بن گیا تھا تو میں کچھ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا یہ وہی بلاول بھٹو ہے ہمارا بیٹا جو بہت دور نہیں چند مہینے پہلے وہ فلور پہ وہ کہتے تھے دنیا کے لیے تو یہ ڈار صاحب ہے میرے تو ڈار انکل ہیں میرا خیال ہے اس پہ ہم نہ پڑیں یہ سیاست ہو رہی اور بڑی بڑی ہم گھٹیا سیاست پہ اتر چکے ہیں میں کسی پارٹی کا نام بھی یہ بغیر کہہ رہا ہوں اب وہ جو وہ القاب اور جو وہ چیزیں میاں نوازشی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بعد یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر ان کی ان کی حکومت ہوتی ہے تو وہ ان کا اپنا فرنانس مسٹر ہوگا دوزار آٹھ میں تو انہیں منتے کر کے ان کے والد صاحب نے مجھے فنانس مسٹر مانگا وہ تو ہم اس لی ہم نے ریزائن کرنا پڑا چھے ہفتے کے بعد کہ وہ اپنے جو وعدے تھے جو ایک ہی وعدہ تھا اور ایک ہی دیمانڈ تھی کہ ججوں کی بحالی اور ان کو ریسٹور کرنا اور عدلیہ کو آزاد کرنا وہ نہیں کر سکے تو ہمیں ہم نے حکومت چھوڑ دی چار ہفتے تھے اس میں ایک مہینہ دو ہفتے اور انتظار کیا اور پھر ساتھ میں اپنے حکومت چھوڑ دی تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت ہوتی ہے تو ان کا پرامیٹیو ہوگا اگر ہماری حکومت ہوتی ہے تو ہمارا پرامیٹیو ہوگا یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ان کو ہی پتا ہو یا تو ان کو وہ ڈار ہے کہ بیس تیرہ سترہ کی طرح پھر ہم ٹیک آف کر جگے تو یہ تو پھر مسلم بیگ نو کا آئندہ بیس تھی سال حکومت کرے گی اگر کسی نے کوئی پنگا پولٹیکل نہ لیا اور کوئی نئی کانسپیرنسی نہ بنی تو وہ ان کو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے پھر میں نے جیسے کہا وہ میرے بیٹوں کی طرح don't want to give any comment or anything کیونکہ یہ بچہ تھا جب اتن کی والدہ یہ باہر سے بھاگے بھاگے آتے تھے وہ ڈرائنگوں میں سے بیٹھتی تھی ان کو آواز دیتی تھی بلاول کم کرے سلام انکل ڈار کو پھر اوپر جانا تو میں اس کو آج بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور he knows that تو اگر اس کے اپنی بچے آپ اتار دیا ہے شرم لحاظ تو جی جی میں آم ام شور وہ بھی پولٹیکلی رسپیکٹ کرتے ہوں گے لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اب شاید وہ ایج میں بھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں ان کے پاس پارٹی کی چیمنشپ بھی وہ کہہ رہے ہیں میں نواز شیف سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں پوائنٹ بائی پوائنٹ بیٹو کی طرح ہے میں کچھ زیادہ سٹرانگ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کا اپنا کلپ دیکھ لیں جب حکومت میں تھے جو انہوں نے کیا یعنی تعریف میاں نواز شیف کو لندن میں مل کے کی کہ ان کی ان کا ایکسپیرینس ان کی قیادت اور اس میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں مجھے تو آپ دونوں کو کمپیر کر لیں تو میرا خیال ہے یہ ڈیویٹیو سبجک نہیں ہے میری ریکویسٹ ہوگی کہ بہتر ہے کہ ہم اس کو آوائٹ کریں مناسب نہیں ہے کہ میں انہی کے لیول پہ اتر کے ایک بچے بچے کو میں بچے کی طرح میں لڑائی شروع کر دوں کھیل کے میدان میں ٹھیک ہے ہمارے پروگرام میں کیونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی اس نے ہمارا فض بنتا تھا کہ آپ کبھی اس پہ موقف لیں ساگڑا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا جوائن کیا